بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میری یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین ان دنوں محمد زبیر عمر کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے جو ایک ویڈیو سکینڈل ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے لیکن یہ جو ویڈیو ہے یا یہ جو سارے معاملات ان کی جانب سے سامنے آئے ہیں یہ صرف اس میں محمد زبیر ہی شامل نہیں ہیں بلکہ اس میں اور بھی بہت سارے خفیہ کردار ہیں جو کہ شامل ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ نواز لیگ پوری ہی اس میں شامل ہے تو ان میں اگر میں آپ کو کچھ نام بھی لے لوں تو نواز شریف کے نام دیکھ لیں شہباز شریف کے آپ دیکھ لیں تو ماضی اس چیزوں سے بھرا ہوا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے معاملات میں ملوث رہے ہیں برحال آج کا جو یہ وی لاغ ہے وہ چوزری نصاری خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو کچھ تفصیلات بتانے جا رہا ہوں اور سیم اسی طرح کی تفصیلات ہیں جو کہ محمد زبیر کی ہیں محمد زبیر کے حوالے سے یہ تفصیلات یہ جو معاملہ سامنے آئے کہ نوکری کا جھانسہ دے کر انہوں نے یہ تمام تر وہ جو لڑکی تھی اس کے ساتھ یہ کچھ کیا چوزری نصار علی خان کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ ماضی میں ان کا بھی کردار ایسا ہی تھا اور انہوں نے بھی ایک خاتون کے ساتھ ایسا ہی کیا ہوا تھا یہ جو ویڈیو تھی محمد زبیر کی یہ بھی 2015 کی تھی اس وقت یہ گورنر تھے اور نواز شریف کے دور کی یہ ویڈیو تھی جبکہ چوزری نصار علی کے حوالے سے جو تفصیلات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بھی نواز شریف کے دور کی بتانے جا رہا ہوں اور اس وقت نواز شریف ہی وزر آدم تھے اور چوزری نصار نواز شریف کی کابینہ کا حصہ تھے آپ اپنے تھم نیل پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے لکھا بھی ہے کہ آج کی اس علاوہ میں چوزری نصار علی خان کے حوالے سے ایک بہت بڑا راز ہے جو کہ آپ ناظرین تک پہنچاؤں گا وہ راز کھل چکا ہے وہ کیا تفصیلات ہیں اس کے علاوہ چوزری نصار نے کس طرح سے ایک لڑکی کو نوکری کا جھانسہ دیا اور اس کو بلائیا اور اس کے بعد وہی کچھ کیا جو کہ زبیر عمر اپنے اس ویڈیو میں اس لڑکی کے ساتھ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بلکہ یہاں پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ زبردستی اس لڑکی کی عزت جو ہے وہ لوٹی گئی کچھ ایکسکلوزیو ٹیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا بلکہ یہ پوری ایک تاریخ ہے اور ایک کتاب ہے پارلیمنٹ سے بازار حسن تک اس کتاب میں چوزری نصار علی خان کے حوالے سے ایک پورا چپٹر ہے اور اس کتاب میں یہ تحریر لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح سے چوزری نصار علی خان نے اس لڑکی کو نوکری کا جھانسہ دیا اور تو اس کے بعد جو عزت تھی اس کی وہ لوٹی گئی تو تحریر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر آگے مزید جو ہے وہ میں اس ویلاگ میں چلتا ہوں تو یہ جو کتاب ہے اس کتاب میں یہ جو چپٹر ہے چوزری نصار علی خان کے حوالے سے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ معروف مسلم لیگی رہنما اور فرزند پاکستان شیخ رشید اور آزم ہوتی کی خفیہ بیویوں نے جب اپنے حقوق کے لئے اسلامباد میں مظاہرہ کیا تو ان کی بیگمات کے ساتھ ایک سائمہ نامی بھولی بھالی لڑکی بھی تھی اچھا یہ چونکہ اس کتاب میں بہت ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں تو شیخ رشید اور آزم ہوتی کے حوالے سے اس وقت ایک سکینڈل آیا تھا ان کی خفیہ بیویوں کا تو اس وقت ان کی بیویوں احتجاج انہوں نے کیا اور اس احتجاج کے دوران ایک سائمہ نامی ایک لڑکی تھی اس نے وہ بھی سڑکوں پر آئی اور وہ سائمہ جو لڑکی تھی اس نے چود نصار کے اوپر الزامات لگائے تھے اور اس ویلاگ میں سپیسپیکلی چونکہ چود نصار کے حوالے سے میں بات کروں گا تو اس لئے چپٹر میں وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں باقی جو مزید اس حوالے سے جو معاملات ہوں گے وہ میں بعد میں آپ کو ساتھ کسی ویلاگ میں شیئر کر دوں گا اچھا شہناز اور زیبہ یہ وہ دو خفیہ بیویاں تھی جو کہ اس وقت ہی اسکینڈل آیا تھا شہزاد اور زیبہ نے تو خفیہ شادیوں کا دعویٰ کیا لیکن سائمہ نے نواز شریف کابینہ کے ایک اہم ترین وزیر چودری نصار علی کے نام نہاد شرافت کے ڈھول کا پول بیچ چوراہے میں کھول کر رکھ دیا تو یہ ناظرین اصل میں چودری نصار کے حوالے سے معاملہ ہے اور سائمہ اس وقت سڑکوں پر نکلی تھی اور اس نے چودری نصار علی خان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر بھی وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ نام نہاد شرافت اور بڑا چھپے رسم رہے تھے بلکہ آج تا کسی طرح سے رہے ہیں تو ان کے حوالے سے یہ اس وقت سائمہ نے پول کھولا تھا مزید اس کی تفصیلات ہی ہیں کہ آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ داستان انتہائی شرمناک ہے اور کسی محذب ملک میں اس قسم کے واقعے کی توقعوں نہیں کی جا سکتی لیکن یہ سب کچھ جس کی یورپی ممالک میں بھی توقع نہیں کی جا سکتی اسلامی جہویہ پاکستان میں ہوا چودری نصار علی نواز شریف کابینہ کے وہ رکن تھے جو سب کچھ کرتے ہوئے بھی عوام کی نظروں میں آنے سے بچے ہوئے تھے وہ نسبتاً سنجیدہ وزیر کی شہرت رکھتے تھے سائمہ نے ان کی سنجیدگی کا ماسک اتار کر اس کے پیچھے چھپے ہوئے بھیڑیے کو بے نکاب کر دیا جیسے میں نے آپ کو پہلا بھی بتایا کہ چودری نصار نسبتاً سنجیدہ اور عوام کی نظروں میں آج تک وہ اس کینڈل کے حوالے سے نہیں آئے لیکن سائمہ نے ان کا نکاب تھا وہ اتارا سائمہ نے کیا الزامات لگائے سائمہ نے الزام لگایا کہ چودری نصار علی نے نوکری دلوانے کے بہانے مجھے اپنے پاس بلوایا اور زبردستی میری عزت لوٹ لی میں معاش کی خاطر قومی رہنما کے در پر گئی لیکن اپنی آبرو کا گوھر گواں بیٹھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنے حساس عہدے پر فائز رہنے والے چودری نصار علی اگر بے گناہ تھے اور ان کا دامن کسی قسم کی آلودگی سے پاک تھا تو وہ سائمہ کو عدالت کے کٹہرے میں لاکھ ہڑاک کرتے بہرحال اگر ان کی جانب سے ایسا نہیں کیا گیا لیکن ناظرین یہ جو معاملہ ہوا سائمہ کے ساتھ وہ بھی وہاں پر اسی طرح سے مکری لینے کے لیے ان کے پاس گئی تھی ان سے ریکویسٹ کرنے گئی تھی لیکن وہاں پر چودری نصار علی خان نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے میں نے پڑھ دیا اچھا مزید آگے وہ لکھتے ہیں کہ اچھا وہ عدالت میں جاتے اور سائمہ کو عدالتی کٹہرے میں لے کر آتے تاکہ ان کی عزت پر پڑھنے والا دھبا مٹ جاتا لیکن افسوس کے ایسا نہ ہو سکا ایسا ہوتا بھی کیسے کیونکہ چودری نصار علی بھی اپنے قبیلے کے دیگر بھیڑیوں سے کم نہیں تھے جبکہ دوسری طرف اس سنگین ترین واقعے کا اس وقت کے بزرعظم نواز شریف نے بھی نوٹس نہ لیا اب یہاں پر ناظرین آپ الفاظ پر غور کریں یہ جو رائٹر ہے وہ لکھتے ہیں کہ چودری نصار علی بھی اپنے قبیلے کے دیگر بھیڑیوں سے کم نہیں تھے یعنی کہ ایسا کردار صرف چودری نصار کا نہیں تھا بلکہ اس جماعت میں نون لیگ میں دیگر لوگ بھی بہت سارے ایسے تھے جن کا یہی کردار تھا آج تو خالی ویڈیو کی شکل میں زبیر عمر جو ہیں ان کی ویڈیو لیگ ہو گئی تو ان کا ایک کردار سامنے آیا لیکن بہت سارے اور بھی لوگ ہیں لیکن اس لیے چونکہ یہ نائنٹیز کا معاملہ تھا تو اس وقت تو ویڈیوز کا اس طرح سے نہیں ہوتا تھا موبائل ہی نہیں ہوا کرتے تھے موبائل تو بھی کچھ عرصہ ہوا ہے آئے ہیں تو ویڈیوز تو نہیں تھی لیکن اس وقت تحریریں جو ہوا کرتی تھی وہ سورس آف انفارمیشن تھا اور یہ تحریریں جو تھی وہ رہ گئیں اور اس وقت چونکہ وزرعظم نواز شریف تھے تو نواز شریف نے بھی اپنے یہ ان کی کابینہ کے ممبر تھے ان کے خلاف کوئی نوٹس نہیں لیا اس کے علاوہ آگے وہ لکھتے ہیں کہ حسینہوں کو دیکھ کر ان کے موں میں بھی پانی بھر آتا تھا ابھی چند برس پہلے انیس سو بانوے کی بات ہے جب معروف گلوکارہ نازیہ حسن نے کہا تھا کہ چہدری نصار علی بری طرح میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تب یہ بات بھی چند حلقوں میں بڑی شدت سے گردش کرتی رہی کہ چہدری نصار علی اور نازیہ حسن کے تعلقات بہت حد تک بڑھ چکے ہیں اور وہ انقریب شادی کے بندن میں بندنے والے ہیں یعنی کہ چہدری نصار خالی ایک اسائمہ کے ساتھ انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا بلکہ ایک اور نازیہ حسن جو گلوکارہ تھی اور نائنٹیز کی یہ بہت ہٹ گلوکارہ تھی اور بہت اروج انہوں نے دیکھا اپنی زندگی میں نائنٹیز کے دور میں یہ اس وقت ان کے پیچھے بھی پڑے رہے اور اس وقت بھی خبر گردش کی گئے ہوئی کہ چہدری نصار اور نازیہ حسن جو ہیں وہ شادی کر رہے ہیں چہدری نصار نے نازیہ کو پیار کی نشانی کے طور پر ہیرے کی انگوٹھی بھی تحفے میں دی یہ ناظرین تحفے تحائف کا بھی جو لیند جو ایک تھا وہ بھی سلسلہ ہوا اور ہیرے کی انگوٹھی جو تھی وہ بھی دی گئی بات اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ نازیہ نے اپنی ثقافتی سرگرمیاں ترک کر دیں اچھا اس سے ناظرین یہ جو لائن ہے کہ نازیہ حسن نے اپنی ثقافتی سرگرمیاں ترک کر دیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ چہدری نصار جو ہیں وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے لیکن وہ چہدری نصار سے تعلقات قائم کرنا نہیں چاہتی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ آنا جانا اپنی جو سرگرمیاں تھی وہ ترک کر دیں تاکہ محفلوں میں وہ جائیں اور چہدری نصار سے ان کا سامنا نہ ہو نازیہ کے ساتھ راہو رسم بڑھانے کے بعد چہدری نصار علی کے تعلقات اپنی خاندانی بیوی کے ساتھ کشیدہ ہو گئے اور وہ انہیں چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئیں اچھا یہ بھی ناظرین معاملہ ہوا کہ یہ سارے معاملات ان کی بیوی کو بھی پتا چلیں اور اس وقت ان کی بیوی نے کیا کیا کہ وہ انہیں چھوڑ کر چلی گئیں اور اپنے میکے جو ہے وہ چلی گئیں لیکن آگے وہ لکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا کہ چہدری نصار کا یہ جو پیار تھا یہ وہ کامیاب نہ ہو سکا اور نازیہ حسن جو تھی وہ کسی اور کی ہوگی اس وقت ان کی کسی اور سے شادی ہو گئی تاہم اسلامباد کی سڑکوں پر احتجاج کرنے والی سائمہ آج بھی اپنے وجود پر ہونے والے ظلم پر نوحہ کناہ ہیں اور انصاف کی منتظر ہیں تو یہ ناظرین ایک چونکہ محمد زبیر کی حوالے سے ایک ویڈیو سکینڈل سامنے آیا تھا تو اس وقت تو چونکہ ویڈیو نہیں تھی لیکن تحریریں تھیں جو کہ اپنے نشان چھوڑ گئیں اور ان تحریروں میں یہ جو کردار رہا ہے ماضی کے حکمرانوں کا وہ آپ کے سامنے ہے اور جو چیز آج ہمارے سامنے ویڈیو کی شکل میں آئی ہے محمد زبیر کے حوالے سے اور ہم نے اس کو جو ہے وہ ایک دفعہ ہم ہل گئے ہیں سارے کے یہ دیکھیں ہمارے جو حکمران ہیں ان کا کیا کردار ہے تو یہ چونکہ نصار جو تھے وہ بھی اس وقت کابینہ میں تھے حکومت میں تھے اور ابھی بھی ان کے حوالے سے خبر گردش کر رہی ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں آنے والے ہیں دیکھتے ہیں وہ آتے ہیں یا نہیں آتے لیکن ان کا ایک جو یہ میں نے آپ کے سامنے تحریر پڑھی تو یہ ایک ان کے ماضی کا کردار کا بھی حصہ ہے اسی طرح سے بہت سارے اور بھی لیڈرز ہیں جن کی ویڈیوز تو نہیں ہیں لیکن ان کا کردار ماضی میں اسی طرح سے رہا ہے کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں اس طرح سے آپ کو اپ ڈیٹ ہم کرتے رہیں آپ نے اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے خاص طور پر اس تحریر کے بعد آپ چوتھر نصار علی خان کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنڈ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں آج کی ویڈاکس اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ